السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ لوگ اگر کوئی بات ہے یقین دلانے کے بات سے اللہ کی خسم کھاتے خوران کی خسم کھاتے یا بھر بولتے اللہ دیکھ رہا اللہ کے واسطے اللہ گواہ ہے تو یہ بولنا درست ہے گیا خوران کی خسم خوران کی خسم کھاتے اللہ کی خسم کھاتے اللہ گواہ ہے اللہ دیکھ رہا پھائی نے سوال کہا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی بات یقین دلانے کے لیے کیا اللہ کی خسم کھا سکتا ہے یا قرآن کی خسم کھا سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے اللہ دیکھ رہا اللہ جانتا ہے یا اللہ کو معلوم ہے میں سچا ہوں وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ضرورت پڑھنے میں ایسا کیا سکتا ہے خسم کا جہاں تک معاملہ ہے تو خسم اللہ کی سچی ہی کھائے جا سکتے اور خسم میں سچی ہی کھانا چاہیے اور صرف اللہ کی کھانا چاہیے اللہ کی خسم کے علاوہ قرآن کی خسم بھی کھائے جا سکتے اس لئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کی خسم کھانا بھی علماء وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لئے اس کی خسم کھا سکتے ہیں اور اللہ تعالی کی خسم کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یاد رکھے کسی اور کی خسم کھانا بھی جائز نہیں ہاں اللہ کے نام اور صفت کی خسمیں کھانا بھی کوئی مسئلہ نہیں اس لئے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے متعلق چیزیں ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نام و صفت کی قسم اور قرآن کی قسم آپ کھا سکتے ہیں کھانا چاہے یقین دلانے کے لئے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ جو دوسرے الفاظیں وہ قسم نہیں ہوتے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے میں بہت تاقید ہی بتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہم نہیں کریں گے ایسا کام یا اللہ جانتا ہے میرے دل کا حال آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اللہ جانتا ہے وغیرہ تاقید کے لئے یہ سب کرنے میں انشاءاللہ کوئی حج نہیں جہاں تک اللہ کی قسم اللہ کے نام و صفت کی قسم قرآن کی قسم اور اس کے علاوہ ایسے الفاظ بلنا کہ اللہ جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کو معلوم ہے میں سج بول رہا ہوں اور فلائیں فلائیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حج نہیں اس لئے کہ یہ تاقیدی جملے ہیں اور کسی کام کی اہمیت اور آپ جو بات کرے وہ سچ کہہ رہے اس کو بتانے میں انشاءاللہ اس کوئی حج نہیں اور کئی جگہ یہ ایسی باتیں ایسے واقعات صحابہ وغیرہ سے ملتے ہیں کہ انہوں نے وہ کہا جیسا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں روایت ہے میرے رب کی قسم آپ قسم کہا کے بول رہے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کئی صحابہ کی بیسے اقوال ہے قسم ہے اس رب کی ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے اللہ کا صلو کی کرتے ہوئے دیکھا تو اپنی بات کی شدت ثابت کرنے خسم کھائی انہوں نے ٹھیک ایسی طرح اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے سچ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وغیرہ تو یہ کہنے میں انشاءاللہ اس امپورڈنس دلانے میں چیزوں کی اہمیت بتانے میں ایسے الفاظ دا کرنے میں انشاءاللہ کوئی مذائفہ یا کوئی برائی نہیں یاد رکیے شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ کر رہے تو اس میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہوں اور دھوکے کے نیت سے نہ کیا جائے اور بار بار نہ کیا جائے لگتار نہ کیا جائے اور خامو خانہ نہ کیا جائے کیونکہ لگو خسم ہمیں ہمیں پس بہت کون ہیں مطلب ایسا دھکے دھکے اللہ کی خصے اگدم دھکے وہ بھی تھوڑ دے لگو результат واللہ ہی بولتے ہیں عربی میں بھی یا بہت سالے اردو میں بھی کون ہیں واللہ میں نے ایسا دیکھا واللہ فلا ہوا واللہ واللہ کی خسم ہوتا ہے خامو خانہ اور لگو خسم میں نہیں کھانا چاہیے یہ اچھی بات نہیں بہت پھر بھی کئی اکر زبان کی اعتبار سے ہوتا ہے ہر جگہ بھی نہیں مثال کے طور پر چوکلیٹ پچاس پسے گلا ہے اللہ جانتا بھائی پچاس پسے گایا اس میں اللہ جانتا ہے پچاس پسے گایا نیڑی نہیں تھی پھر آپ جملے کی اہمیت ختم کر دیں گے تو اہم جگہوں پر ضرورت پڑھنے پر خاص مقامات پر بولنے میں انشاءاللہ ان الفاظ میں کوئی حرج نہیں آتا ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ